جس کی تیس بتیس ہزار تنخواہ ہے اس کا سترہ اٹھارہ ہزار روپے بجلی کا بل آ گیا ہے بابڈا بھی اپنا ڈیٹا شیئر کرنے کو تیار نہیں آخر آئی پی پیس کے ساتھ ایسے کون سے معاہدے ہوئے ہیں جن کی معلومات عوام کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی انڈس ریور سسٹم آتھورٹی کی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان ہر سال بائیس عرب ڈالر کا پانی استعمال کیے بغیر سمندر میں پھینک دیتا ہے آپ بجلی چوری کا ایشو ریزولب نہیں کریں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ کب تک عوام پر بوجھ ڈالتے جائیں گے حضور ایک دن یہ لاوہ پھٹ جائے گا ویل سی پوڈکاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بیک کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے بجلی کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے بجلی کے بل آئے تو عوام کی چیخیں نکل گئیں گزشتہ ایک ہفتے میں کم از کم تین سے چار ایسے سفید پوش لوگ مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں کہ سر یہ بل ہم سے دیا نہیں جا رہا ایک انسان جس کی تیس بتیس ہزار تنخواہ ہے اس کا سترہ اٹھارہ ہزار روپے بجلی کا بل آ گیا ہے لوگ بل جلا رہے ہیں ایک بزرگ نے کھنہ میں بل اپنے گلے میں ڈال کر پول سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی بہت سے لوگ بجلی کے بلوں کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں اس میں کون کون سے ٹیکس شامل ہیں اتنے یونٹس ہوں گے تو اتنا بل آئے گا اتنے یونٹس ہوں گے تو اتنا بل آئے گا کتنے یونٹس پہ کتنا بل آئے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آخر بجلی اتنی مہنگی ہے کیوں ہم اس کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں اتنے یونٹس یہ سب کچھ بجلی کے بل میں انکم ٹیکس بھی شامل کر دیا گیا ہے دوسرا ٹیکس بھی شامل کر دیا گیا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ان ٹیکسز کو ریووک کیا جائے انکم ٹیکس کا کیا کام ہے کہ وہ بجلی کے بل میں آئے اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی ہے بجلی کے بل کلیکٹ کرنا الیکٹرک سپلائی کمپنیز کا کام ہے اور انکم ٹیکس کلیکشن ایف پی آر کا کام ہے تو انہوں کو آپس میں کیوں ملایا گیا ہے اس بات کی سمجھ مجھے تو نہیں آتی صاف نظر آرہا ہے کہ مس مینجمنٹ ہے مینجمنٹ کا فقدان ہے جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں صاحب اقتدار ہیں یا تو وہ اس کچھ بھی ٹھیک کرنا نہیں چاہتے یا ان سے ٹھیک ہو نہیں رہا یا انویلنگنس ہے یا نائلی ہے کہ آخر ہمارے ملک میں بجلی اتنی مہنگی کیوں ہے اس کی پیداوار کے ذرائع کون سے ہیں کہاں خامی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سستی بجلی میسر نہیں پاکستان میں بجلی جتنی پیدا ہوتی ہے اس میں 63 فیصد تھرمل ہے جبکہ تقریباً 25 فیصد پانی سے حاصل کی جاتی ہے ذرائع پاور ڈیویزن کے مطابق آئی پی پیز اور تھرمل ذرائع سے 9000 میگا وات جبکہ پانی سے 3500 میگا وات بجلی پیدا کی جاتی ہے باقی بجلی نیوکلئر اور دیگر ذرائع سے مل رہی ہے پاکستان ایکنومک سروے 2021-22 کی رپورٹ جو وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے بجلی، گیس، تیل اور کوئلے وغیرہ سے پیدا ہوتی ہیں 24 فیصد بجلی ہائیڈل یعنی پانی سے ڈیمز کے ذریعے پیدا کی جا رہی ہے جوہری پاور پلانٹس ملکی مجموعی بجلی کا 12 فیصد پیدا کر رہے ہیں جبکہ 3 فیصد بجلی قابل تجدید یعنی رینیویبل ذرائع سے پیدا کی جا رہی ہے جن میں زیادہ تر ونڈ اور بہت کم سولر یعنی شمسی طوانائی کے ذرائع شامل ہیں پاکستان میں بجلی پیدا کرنے میں سب سے زیادہ حصہ تھرمل کا ہے جس میں 14 فیصد بجلی کوئلے کے پاور پلانٹس سے پیدا ہو رہی ہے اس میں سے صرف 4 فیصد مقامی کوئلے سے حاصل کی جاتی ہے جبکہ 10 فیصد کے لیے کوئلہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے اس وقت 35,000 میگا وارٹ بجلی سے کہیں زیادہ پیداواری استعداد رکھنے کے باوجود پاکستان صرف 20 سے 22,000 میگا وارٹ بجلی پیدا کر پا رہا ہے اس کی بڑی وجہ تقسیم و ترسیل کا بوسیدہ نظام اور بدحال انفرسٹرکچر ہے ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو ان ہوش ربا قیمتوں کا ہے وہ آئی پی پیز ہیں 1994 میں حکومت پاکستان نے تیل، کوئلے اور گیس پر مبنی آئی پی پیز کی ترقی کے لیے سرمایہ کار دوست پالیسی کا اعلان کیا پالیسی کے بعد سولہ آئی پی پیز قائم کی گئی آئی پی پیز کی آمد کے بعد سے بجلی کے نرخوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے یہ پاور پالیسی پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے بنائی گئی تھی حکومت نے سرمایہ کاروں کو بہت فراخ دل اور منافع بخش مراد کی پیشکش کی کیونکہ یہ پہلی بار ہو رہا تھا اس لیے ان کو لیورن کیا گیا پالیسی نے لاغت کا استعمال کیا بجلی کے نرخوں کا تائیون کرنے کے لیے مہنگے پرکشش ٹیریف کی پیشکش کی گئی آلہ ٹیریف کی شرح کے علاوہ آئی پی پیز کو ہائیڈرو یعنی پانی کے علاوہ کوئی بھی ٹکنالوجی استعمال کرنے کی اجازت تھی وہ کسی بھی اہم ایندھن کو منتخب کرنے کے لیے آزاد تھے آج تمام آئی پی پیز تھرمل یعنی فرنس آئل ہائی سپیڈ ڈیزل جن کے ذریعے بجلی کی پیداوار بہت مہنگی ہے اس پاور پالسی میں آئی پی پیز کے لیے بلک ٹیریف کی شرح کا تائیون کرنے کے لیے استعمال ہونے والا فارمولا یا طریقہ عوام کی جانج کے لیے دستیاب نہیں ہے اس کے علاوہ وابڈہ بھی اپنا ڈیٹا شیئر کرنے کو تیار نہیں جسے عام طور پر عوامی سمجھا جاتا ہے پاور سیکٹر میں معلومات کی کمی نے ہمیں اخراجات کا حساب لگانے سے روک دیا ہے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مئی انیس سو اٹھانوے سے پاکستان کے پالسی سازوں کے سامنے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ خودمختار پاور پروڈیوسرز مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آئی پی پیز کی مہنگی بجلی نے ریاستی افادیت وارٹر انڈ پاور ڈیولپنٹ اتھارٹی کو دیوالیا کر دیا ہے اس وقت تقریباً بیالیس خودمختار پاور پروڈیوسرز یا آئی پی پیز ہیں جو پاکستان میں کل بجلی کا تیس فیصد مہیا کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق آئی پی پیز کو بھاری ادائیگیوں کی وجہ سے واپٹہ کو اس وقت عرب و روپے کا خسارہ ہے حکومت بدقسمتی سے آئی پی پیز کے حوالے سے معلومات کا اشتراک کرنے میں بہت ہچکچاتی ہے آخر آئی پی پیز کے ساتھ ایسے کون سے معاہدے ہوئے ہیں جن کی معلومات عوام کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی اور اگر یہ نیجی ادارے مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں تو پھر ان کا متبادل کیوں نہیں لائے جاتا ان کو بند کیوں نہیں کیا جاتا معلومات پوشیدہ رکھنے سے ایسے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں جو کہ حکومت بتانے سے مزید ہچکچاتی ہے حکومت سے استعداء ہی کی جا سکتی ہے اپیل ہی کی جا سکتی ہے کہ ان رازوں سے تھوڑے سے پردے اٹھائیے اور اگر آئی پی پیز مہنگی بجلی دے رہے ہیں تو ان کو بند کیجئے کوئی آلٹرنیٹیوز لائیے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے یہ بات کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ تیل اور گیس سے بجلی کی پیداواری لاغت زیادہ ہوتی ہے دوسری جانب پاکستان پیٹرولی مسنوات کی ملکی طلب پوری کرنے کے لیے درامداد پر انحصار کرتا ہے جس کی وجہ سے ذر مبادلہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوا کی مدد سے پچاس ہزار میگا وارٹس سستی اور شفاف بجلی پیدا کرنے کی استعداد موجود ہے جس کے کئی عالمی ادارے بھی تصدیق کر چکے ہیں سب سے سستی بجلی ہوا اور پانی سے حاصل ہو سکتی ہے لیکن بدقسمتی سے آج تک اس پر توجہ نہیں دی جا سکی ایکنومک سروی آف پاکستان دو ہزار بائیس کے مطابق پاکستان پانی سے بجلی پیدا کرنے کے ذرائع سے مالا مال ہے اور پاکستان کی ہائیڈرو یعنی پانی سے بجلی پیدا کرنے کی استعداد ساٹھ ہزار میگا وارٹ ہے لیکن یہ پیدا کر نہیں رہا اور پاکستان اس وقت اس کا صرف سولہ فیصد استعمال کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں ہائیڈرو کے جو منصوبے لگ چکے ہیں ان کی مجموعی استعداد دس ہزار دو سو پچاس میگا وارٹ ہے جو ملک میں بجلی کے تمام موجودہ فنکشنل ذرائع کا صرف پچیس فیصد ہے انڈس ریور سسٹم آتھارٹی کی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان ہر سال بائیس ارب ڈالر کا پانی استعمال کیے بغیر سمندر میں پھینک دیتا ہے اگر پاکستان نے پانی زخیرہ کرنے کے ذرائع کو جنگی بنیادوں پر نہ بڑھایا تو بجلی مزید مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ڈیمز کی تو اس میں تربیلہ اور منگلہ ڈیم سمیت چھوٹے بڑے ڈیموں کے علاوہ کچھ ڈیم زیر تعمیر بھی ہیں جن میں کررم تنگی اور محمد ڈیم جن کی پیداواری صلاحیت بل ترتیب اٹھارہ اشاریہ نو اور آٹھ سو میگا وارٹ ہے جو دوہزار چوبیس پچیس میں مکمل ہو جائیں گے دیامیر بھاشا ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ساڑھے چار ہزار میگا وارٹ ہے جسے دوہزار اٹھائیس انتیس تک مکمل ہونا ہے داسو سٹیج ون کو دوہزار چھبیس ستائیس میں مکمل ہونا ہے اس سے اکیس سو ساٹھ میگا وارٹ بجلی حاصل ہو سکے گی کیال، چنیوٹ، تھاکوٹ، تھری داسو ٹو، وزیر آباد اور پتن کے منصوبوں سے چھ ہزار چار سو بارہ میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی اور یہ منصوبے بھی دوہزار چھبیس سے دوہزار باتیس تک مکمل ہوں گے اسی طرح دوہزار اکتیس سے دوہزار بیالیس تک نو منصوبے مکمل کیے جائیں گے جن کی پیداواری صلاحیت سولہ ہزار سات سو چوبیس میگا وارٹ ہوگی دوہزار اکتالیس سے دوہزار پچاس تک چودہ منصوبے مکمل کیے جائیں گے جن کے ذریعے یارہ ہزار ایک سو چھتر میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی اس کے علاوہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے ذرائع اور ان کی پیداواری صلاحیت کچھ یوں ہے پانی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی مجموعی استعداد دس ہزار دو سو اکاون میگا وارٹ ہے جو مجموعی پیداوار کا چوبیس اشاریہ سات فیصد ہے ری گیسیفائیڈ لکویفائیڈ نیچنل گیس کے ذریعے نو ہزار آٹھ سو چوراسی میگا وارٹ پیدا کرنے کی استعداد موجود ہے جو کہ مجموعی پیداوار کا تئیس اشاریہ آٹھ فیصد ہے ریزیویل فیول آئل کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی مجموعی استعداد پانچ ہزار نو سو اٹھاون میگا وارٹ ہے جو کہ مجموعی پیداوار کا چودہ اشاریہ تین فیصد ہے کوئلے کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی مجموعی استعداد پانچ ہزار تین سو بتیس میگا وارٹ ہے جو کہ مجموعی پیداوار کا بارہ اشاریہ آٹھ فیصد ہے گیس کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی مجموعی استعداد 3536 میگا وارٹ ہے جو مجموعی پیداوار کا 8.5 فیصد ہے ایٹمی ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کی مجموعی استعداد 3647 میگا وارٹ ہے جو کہ مجموعی پیداوار کا 8.8 فیصد ہے ہوا کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی مجموعی استعداد ایک ہزار نو سو پچاسی میگا وارٹ ہے جو کہ مجموعی پیداوار کا 4.8 فیصد ہے شمسی طوانائی سے بجلی پیدا کرنے کی مجموعی استعداد 600 میگا وارٹ ہے جو کہ مجموعی پیداوار کا صرف 1.4 فیصد ہے بائیو گیس سے بجلی پیدا کرنے کی مجموعی استعداد 364 میگا وارٹ ہے جو کہ مجموعی پیداوار کا 0.9 فیصد ہے اس طرح پاکستان کی بجلی پیدا کرنے کی مجموعی استعداد 41,557 میگا وارٹ ہے پاکستان میں سیلاب آتے ہیں تو آبادیوں کی آبادیاں گاؤں کے گاؤں اجڑ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں جبکہ اس پانی کو زخیرہ کرنے کا انتظام ہو تو اس کے فائدہ ہی فائدہ ہیں کچھ سائنزانوں نے سستی بجلی پیدا کرنے کے راستے دکھائے تو وہ خود ہی منظر عام سے غائب ہو گئے نتیجے میں آج پاکستان کا ہر شہری مہنگی ترین بجلی سے پریشان ہے ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے کو ریلیف ملتا ہے لیکن پاکستان میں اس کا ٹیرف بڑھا دیا جاتا ہے ماہرین توانائی کی بات کریں تو ان کے مطابق اس وقت پاکستان میں بجلی کی پیداوار طلب سے زیادہ ہے لیکن یہ بہت مہنگے ذرائع سے حاصل کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارفین پر بوجھ بنتی جا رہی ہے اگر بجلی پانی اور ہوا سے حاصل کی جائے کا عوام کو بہت سستے نرخوں میں مہیا کی جا سکتی ہے صرف اتنا ہی نہیں بجلی سارفین پر ایک سو چوالیس ارب اٹھ سٹھ کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں بھی مزید کی جا رہی ہیں نگران مزیر اعظم کاکڑ صاحب سے درخواست ہے کہ حضور جب اس طرح کے حالات ہوں تو وہ دو وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں بے خبر ہیں یا ان کو علمی نہیں ہے یا وہ کرنا نہیں چاہتے اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں یہ اہلیت یا قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ سیدھا کر سکے سر وقت گزر جاتا ہے آپ آج اقتدار پہ ہیں کل نہیں ہو گئے اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ غریب عوام کی چیخیں سن لیں لوگ بہت پریشان ہیں کئی لوگ اپنی جان لے چکے ہیں یہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں یہ کوئی اتنی بڑی فسیلیٹی نہیں ہے جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں آپ کو علم ہے کہ کوئی بھی انسان بجلی کے بغیر نہیں رہ سکے گا ہمارا موسم ایسا ہے پچے روتے ہیں لوگ کے کام چلنے ہیں کاروبار پہلے ٹھپ ہو چکے ہیں آپ اس کے اندر ٹیکس پہ ٹیکس ڈالتے جائیں گے ٹیکس پہ ٹیکس ڈالتے جائیں گے لیکن جو اس کا روٹ کاؤز ہے جو اس کی جڑھ ہے اگر آپ اس کو اڈریس نہیں کریں گے جب تک آپ یہ آئی پی پیز کا ایشو ریزولف نہیں کریں گے آپ لائن لاؤسز کا ایشو ریزولف نہیں کریں گے آپ بجلی چوری کا ایشو ریزولف نہیں کریں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ کب تک عوام پر بوجھ ڈالتے جائیں گے حضور ایک دن یہ لاوہ پھٹ جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں خدارہ یہ وقت یہ موقع جو آپ کو خدا نے دیا ہے اس میں کچھ اچھا کر جائیے عوام رو رہے ہیں پلک رہے ہیں چیخ رہے ہیں ان کی گزارش سن لیجئے اور ہو سکے تو بجلی کے نرخوں میں کچھ کمی کر دیجئے اور اس کے علاوہ جو آئی پی پیز ہیں کوشش کیجئے کہ کوئی اور الٹرنیٹیو طریقہ ڈھونڈا جائے سستی بجلی لیجئے کچھ کر دیجئے بڑی مہربانی شکریہ